السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں قرآن مجید دیکھنا قرآن مجید پڑھنا اور اسی طریقے پر خواب میں قرآن مجید سننا ان تمام خوابوں کی تعبیر میں بیان کرنے والا چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں قرآن مجید دیکھنا اگر کسی نے خواب میں قرآن مجید دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا علم دین حاصل کرے گا اور اسی طریقے پر وہ ہوشیار اور سمجھدار ہوگا دانشمند ہوگا صحیح اور غلط کا اچھے طریقے پر فرق کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس خواب دیکھنے والے کو دی جائے دوسرا خواب ہے خواب میں قرآن مجید پڑھنا اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین اور دنیا دونوں اعتبار سے بہت اچھا ہوگا دین اور دنیا دونوں اس کو حاصل ہوں گی دونوں کو وہ جمع کرے گا یعنی حلال روزی بھی ملے گی اور آخرت کی تیاری کر کے بھی انشاءاللہ وہ اس دنیا سے جائے گا جس کے نتیجے میں اس کا انجام اچھا ہوگا اور وہاں کامیابی بھی ملے گی نمبر تین قرآن مجید بیچنا کسی نے خواب میں قرآن مجید بیچتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین سے بیزار ہوگا اور اسی طریقے پر زلط اور گمراہی اس کا مقدر بنے گی زلط اور گمراہی کو اختیار کرے گا یعنی خواب میں قرآن مجید بیچنا اچھا نہیں ہوتا ہے چوتھا خواب ہے خواب میں قرآن مجید سننا کسی نے قرآن کریم کی تلاوت خواب میں سنی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب خواب دیکھنے والے کی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی دلیل ہے اور اچھے انجام کی طرف اس خواب دیکھنے والے کا اشارہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا انجام اچھا ہوگا یعنی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے یہ جائے گا نمبر پانچ خواب میں قرآن مجید گرتے ہوئے دیکھنا کہ اس سے خواب میں قرآن مجید گر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر زائل ہوگی یعنی یہ خواب اس کی عمر کے پورا اور مکمل ہونے کی یعنی بشارہ ہے دنیاوی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی عمر اور زندگی دی تھی یہ خواب اس جانی بشارہ کر رہا ہے کہ اس نے وہ زندگی اور عمر جی لی ہے اور اب اس کی زندگی اور عمر کے خاتمے کی جانب یہ خواب اشارہ دے رہا ہے نمبر چھے خواب میں قرآن مجید پھیکنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قرآن کریم کو پھیک دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب خواب دیکھنے والے کے لیے اللہ کی جانب سے اللہ کی ناراضگی کی علامت اور نشانی ہے یعنی اس خواب دیکھنے والے سے اللہ ناراض ہے اور اس کی نشانی اور علامت یہ خواب ہے اس لیے جس نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے وہ توبہ کرے استغفار کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے خیر آفیت کی دعا کرے اور اس برے خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کرے اور اسی طریقے پر یہ برا خواب کسی سے بیان نہ کرے جب تک آدمی اپنے خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتا اس کا اثر خواب دیکھنے والے پر ظاہر نہیں ہوتا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ